صدقہ ہر مسیبت کو ٹالتا ہے صدقہ ہر قسم کے بلا کو دور کرتا ہے اگر صدقہ نہیں دے پاتے تو یہ ایر پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کے صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین یہ تو ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور خاص کر کے صدقہ دینا تو اگر انسان کے اوپر کوئی مسیبت آنے والی ہے تو وہ اس مسیبت کو صدقہ دور کر دیتا ہے اور انسان کے پر آنے والی ہر قسم کے تمام مسائب تمام مسیبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود صدقہ کے مستحق ہیں جب وہ خود صدقہ لینے کے مستحق ہیں تو وہ صدقہ کیسے دا کریں گے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پا کے ایک آیت ہے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس آیت کے پڑھنے سے بھی ہر قسم کی مسیبت ہر قسم کی بلا ہر قسم کی پریشانی وہ دور ہو جائے گی اور آپ کے جو زندگی ہے وہ پور سکون رہے گی انشاءاللہ وہ دعا یہ ہے قرآن پا کا تیسرا پا رہا ہے تل کا رسلو اور اس میں سورہ بکرہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ہے دو سو تہتر یعنی آیت ختم ہو رہی یہاں پر دو سو بہتر آیت نمبر ہے اس کے اندر ایک آیت آپ نے اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حصہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اگر آپ صدقہ دینے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے صدقہ آپ دیں اور ہر قسم کی مسئبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اگر آپ صدقہ دینے کے لائق نہیں ہیں اتنے آپ کے فراوانے نہیں ہیں کہ آپ دوسروں کو دے سکیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ لیں اگر آپ صدقہ دے رہی ہیں تو بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتی ہیں تاکہ ایک سننے پر سوہاگہ ہو جائے گا آپ کے لئے تو اس کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھ لیں رضانہ پڑھ لیا کریں اپنی زندگی کا معمول بنالیں گے انشاءاللہ کہ آخرتے خزانوں میں آپ کے خزانہ بہت لمبا ہوگا بہت بلا خزانہ ہوگا آپ کا اور دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی مصیبت ہر قسم کے تکلیف ہر قسم کے پریشان سے اپنے آپ کو مفوت پائیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کی تفیق رضی فرمائے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ